اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈینٹی نولیج دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پکس آٹ ایپ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی ایڈیٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سٹیپ با سٹیپ سمجھایا کہ آپ اپنی فوٹو کو کس طرح ایڈیٹ کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومیٹ بھی کیجئے گا اور دوستو اگر چینل پر نئے ہوتے اسے سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ دوستو جیسے میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو میں سکے تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھتے ہیں تو سب سے بہلے دوستو آپ نے پکس اٹھ اپلیکیشن کو اپن کر دینا ہے آپ اسے پلے سٹور سے آسانک ساتھ ڈاؤلڈ کر سکتے ہو اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اس کے بعد دوستو نیچے یہ آپ نے پلاس کے ایکن پر کلک کرنا ہے اور سب سے اوپر آپ کو آل فوٹس کے نام سے ایک اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اوپر ریسنٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں گیلری پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ ریپٹک گیلری سے وہ فوٹو سیلیکٹ کر لینی ہے جس کو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو دوستو آج ہم اس فوٹو کو ایڈیٹ کریں گے تو یہ فوٹو ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ جو ٹولز کے نام سے ایک اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے ارجسٹ پر کلک کر دینا ہے اور دوستو آپ کے سامنے یہ نیچے سارے ٹولز آ جائیں گے تو یہاں سے سب سے پہلے دوستو آپ نے سیچوریشن کو یہاں سے بڑھا کر ہنڈرڈ پر کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کلیٹی پر کلک کرنا ہے اور اسے بھی تھوڑا سا بڑھا دینا ہے تقریباً آپ اسے دس یا گیارہ رکھ لیجئے گا اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک ہائی لرز کے نام سے اپشن ہے اس پر کلک کرنا اور اسے تھوڑا سا آپ نے بڑھا دینا ہے صرف ایک یا دو پوائنٹ تو اس کے بعد دسو آپ کو shadow کے نام سے option ملے گا تو اس کو بھی آپ نے اس طرح تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور پھر آپ نے یہ temperature پر کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے تھوڑا سا گھٹھا دینا ہے اور یہ دیکھے ایک الگی shine ہماری photo میں آ چکی ہے تو اس کے بعد دسو آپ نے اوپر tick پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد دسو آپ کو یہ نیچے effects کے نام سے option ملے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور دوستو آپ کے پاس یہ سارے اپشن آ جائیں گے تو آپ نے ان کو اس طرح پر ارد کھلنا ہے اور یہاں سے آپ کو دوستو سیچوریشن کے نام سے ایک اپشن ملے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اوپر یہ اریزر کو کلک کرنا ہے اور اس کو اپنی فوٹو کے اس طرح زوم کر لینا ہے اور یہ نیچے آپ کو اریز کے نام سے ایک اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو سیچوریشن کا فیکٹ ہے تو یہ اپنی فوٹو کے فیس سے اس طرح آپ نے رموو کر دینا ہے تاکہ یہ ریڈنیس ختم ہو جائے اور اسی طرح دوستو آپ نے اپنے جو ہینڈز ہیں ان سے بھی یہ ریڈنیس کو ختم کر دینا ہے اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے فیس اور ہینڈز سے جو ریڈنیس ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے اوپر ٹک پر کلک کر دینا ہے اور ایک بار آپ نے دوبارہ ٹک پر کلک کر دینا ہے اب دوستو آپ نے دوبارہ افیکٹس کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور دوستو تیسے نمبر پر آپ کو کلر ریپلیس کے نام سے کلک کر دینا ہے اور یہ جو درمیان میں آپ کو سرکل نظر آ رہے ہیں اس کو اٹھا کر آپ نے اس طرح بیگرونڈ پر رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو بیگرونڈ کا کلر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے تو اب یہ ہمارے پاس یہ درمیان میں جو دھبے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے بیلیو کر دینا ہے تو ان کو کرنے کے لئے آپ نے دوبارہ پلاس کے ایکن پر ادھر نیچے کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں پر اٹھا کر اس کلر پر بھی آپ نے اس طرح اس کو رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو وہ کلر بھی ہمارے پاس بیلیو ہو چکا ہے تو ابھی بھی آپ کو اس کے اندر گرین دھبے نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو بھی آپ نے اس طرح بیلیو کر دینا ہے تو آپ نے دوبارہ پلاس کے ایکن پر کلک کرنا ہے اور اس کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دینا ہے جو آپ کو دبے مطلب گرین نظر آ رہے تھے اور یہ دیکھیں دوستو مکمل طور پر ہمارا بیک گرونڈ کا کلر تبدیل ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بلو کلر کا افیکٹ ہماری پک پر بھی آیا ہے تو اس کو رموک کرنے کے لیے اوپر آپ نے اریزر پر کلک کرنا ہے اور اپنی فوٹو کو اس طرح آپ نے بڑا کر دینا ہے اور نیچے دوستو آپ کو ایک اپشن ملے گا اریزر کے نام سے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور دوستو آپ نے اپنی فوٹو سے جو اس افیکٹ کو مکمل طور پر اس طرح رموک کر دینا ہے تو ہم جلدی جلدی میں کر لیتے ہیں اور دوستو اب آپ دے سکتے ہیں کہ اس کلر کا افیکٹ ہماری فوٹو سے رموک ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اوپر ٹک پر کلک کر دینا ہے اور دوستو اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایک بار ٹک پر کلک کرنا ہے اور دوستو ہمارے پاس یہ فوٹو اس طرح تیار ہو کر آ جائے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایک پیاری فوٹو بن کر تیار ہو چکی ہے دوستو یہ اس کی پہلے کی فوٹو ہے اور یہ اس کی آپ کے فوٹو آپ اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں کتنی ایک پیاری لک آ چکی ہے تو اب ہم اسے سیو بھی کر لیتے ہیں دوستو فوٹو کو سیو کرنے کے لیے آپ نے اوپر ایرو پر کلک کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ کو سیو کے نام سے یہ اوپشن مل جائے گا تو اس پر کلک کریں اور یہاں سے دوستو آپ نے دوبارہ سیو پر کلک کر دینا ہے اور دوستو یہ فوٹو آپ کے گہری میں سیو ہو جائے گی اور دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ڈینٹی نوچ کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن پر ضرور کرک کریں کیونکہ دوستو میں آپ کے اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو دوستو آپ تک کے لئے اتنا ہی اب حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ